میری پیاری پیاری سہیلیوں کو میرا پیار پیار سلام اور میری نئے آنے والی سہیلیوں کو خوش آمدید میری جتنی بھی نئے آنے والی سہیلیوں ان سب کا بہت بہت شکریہ اور جو پرانی ہے ان کا تو شکریہ ہے شکریہ تو آج کا vlog میں نے وہی سے سٹارٹ کیا ہے جہاں سے اپنا لاسٹ vlog میں نے اینڈ کیا تھا مطلب کہ یہ کہ رضا گئے تھے سموسے لینے کے لیے اور ان کے پیچھے سے میں نے کر دی تھی کارستانی اور وہ کارستانی آپ لوگوں نے لاسٹ vlog میں دیکھی لی کہ میں نے عباد کا ہیڈ کٹ کیا تھا جس میں عباد گنجے ہو گئے لیکن میں نے عباد سے کہا کہ عباد اپنے بابا جانے کے سامنے ابھی نہیں آنا پہلے مجھے سموسے کھانے دو اس کے بعد ڈانڈ بھی کھا لوں گی الحمدللہ تاتا غصہ نہیں ہوئے اور یہ آگئی نیکسٹ ڈے کی روٹین مطلب کہ نو محرم کی اور ماشاءاللہ ہمارے گھر میں نیاز کی رضا جناب کی یہاں پر ہے اور رضا یہاں پر چائے پہ انجوائے کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں پر نیاز بن رہی ہے کھیر اور اب میں کھیر جو ہے سلوپ لائم پہ رکھ دوں گی یہاں تککو کی ابھی مسالہ لگا کے رکھنا ہے دلین کے لیے دال بھگ ہو دی اور گوشت جو ہے کورما میں اپنی دیورانی کی گھر پہ رکھ کے آئی ہوں اور یہاں چھولے بوائل ہو رہے ہیں سوری 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 یہاں پر وائس ہوور کرنا میرے مجبوری بن گئی تھی کیونکہ میں نے گلتی سے کہہ دیا تھا کہ چھولے بوائل ہو رہے ہیں جبکہ چھولے میں نے نگوں کے رکھے تھے دس مہرم کے لیے کیونکہ نو مہرم کو میں نے کھیر ڈلین اور ٹکوں پہ نیاز دیتی آٹا بھی گون لیا تھا پوریوں کے لیے لیکن پوریاں بن نہیں سکی مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا تو رضا نے کہا کہ پلیز آپ جلدی سے جتنا ہو سکے وہ آپ مجھے لاکے دے دیں اور اس کے بعد جو ہے آپ پوریاں بنا لی جائے گا لیکن کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ نو اور دس مہرم کو بہت زیادہ اداسی سی چھا جاتی ہے اور عجیب سا دل ہو رہا ہوتا ہے دل نہیں چاہتا کہ کچھ بھی کریں اور بس ایک اداسی کا محول تھا اس وجہ سے کام بھی کافی غلط ہو رہے تھے یہ دیکھیں جب اس طرح کے کام ہونا تو اس طرح پورا کچھن خراب ہو جاتا ہے کبھی کچھ غلط ہوتا ہے کبھی کچھ غلط ہوتا ہے تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں زندگی کے اور اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے پر کبھی بھی کوئی بھی پریشانی نہ آئے اور اللہ تعالیٰ تمام اہلِ بیعت کو جتنے بھی تمام مسلمان ہیں سب کو اللہ تعالیٰ امتی بنا دے اور ایک سوال جو مجھے عجیب بھی لگا اور لاسٹ ایئر کا یہ سوال ہے ابھی کا تو نہیں ہے لیکن مجھے بہت عجیب لگا تھا کسی نے مجھے کمنٹس کر دیئے تھے دو تیل لوگوں نے کمنٹس کیے تھے کہ کیا آپ لوگ شیعہ ہیں رضا بھائی شیعہ ہیں رضا بھائی کا نام جو ہے شیعہ جیسا ہے اور کیا وہ شیعہ ہیں تو میں نے ہی سمجھتی کہ کوئی بھی نام یا کوئی بھی چیز کسی ایک فرقے کو رپریزنٹ کر دی ہے تو پہلے میں یہاں پر بتا دوں کہ یہاں پر میں نے بنا لی تھی کھیر اور مزیدار ربری والی خیر بہت ہی آسان ہے اس کی ریسیپی بھی میرے چینل پہ اپلوڈڈ ہے اور دلیم کی ریسیپی بھی میرے چینل پہ ہے اس وجہ سے میں نے یہاں پر شیعہ نہیں کی اور میری ایک سبسکرائیبر وہ کافی ٹائم سے مجھے کہہ رہے تھیں کہ آپ دلیم کی ریسیپی بتائیں 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 تو میں بھولی گئی تھی کہ میرے چینل پہ تو ہے دلیم میں نے آج جب اپنے چینل کو میں دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا اللہ میں تو پتنی کتنی ویڈیوز اپلوڈ کر چکی ہوں اور ماشاءاللہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنی چیزیں میرے گھر میں بنتی رہتی ہیں ریگلر بیسز پہ وہ ساری ریسپیز میں اب پیت تک اپلوڈ کر چکی ہوں تو یہ دیکھیں مزیدار سے کھیر ہماری ربڑی کھیر تیار ہو گئی ہے اور بہت ہی آسان ہے صرف ہم نے دو کلو دودھ وائل ہونے کے لیے رکھا تھا اس کو اتنا پکا لیا کہ وہ ون کےجی رہ گیا اور اس میں ایک کپ جتنے رائس لیے تھے ان کو میں نے واش کر کے پھر اس کو پیس کے وہ شامل کر دیئے اور پھر اس کو چار سے پانچ گھنٹے میں نے پکنے کے لیے رکھا تھا اور یہ دیکھیں اس کا جو رنگ بلکل اس طرح ہو گیا ہے کہ یہ کھانے میں بھی ربڑی جیسی لگتی ہے اور دیکھنے میں بھی تو بس اب لاسٹ میں ہم اس میں چینی شامل کر دی اور چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں نرس یوز کر لیں اور لیکن میرے بچے جو ہے بہت کم جو ہے بادام پیشتے وگرے کھاتے ہیں تو بس میں نے ہلکے پھلکے ہی لگائے تھے یہ ہماری کیر تیار ہو گئی ہے اور دلیم بھی تیار ہو رہا ہے دلیم کیونکہ مجھے ٹائم میں نے جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا کہ ٹائم بہت ہو گیا تھا آج کام بہت سلو 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 ہو رہا تھا اور اثر ہو گئی تھی مجھے تقریباً میں کیونکہ ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی ہلپر بھی نہیں ہے تو میں سفائے اور فائی بچوں کو دیکھنا سب کچھ کرنا بچوں کی سٹیڈیز ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ٹائم زیادہ ہو گیا اور اثر کی اہزانیں ہونے شروع ہو گئی تھی تو بس پھر میں جلدی جلدی میں نے یہاں پر پرات میں جو ہائے دالیں نکالیں اور بائل اس کو پھر میں نے تھنڈا کیا اور پھر میں اس کو جوسر بلینڈر میں پیش رہی تھی یہ بہت ہی آسان ریسپی دلیم کی تو ان کو مس دالوں کو پہلے بوائل ہونے کے لیے رکھنا ہے کورما الگ تیار کرنا ہے اور پھر اس کو پیس لینا اور دونوں کو مکس کر دینا ہے بہت ہی سمپل تو جی میں آپ لوگوں کو کچھ کمنٹس کی بات کر رہی تھی کہ کیا رضا شیعہ ہیں تو رضا الحمدللہ شیعہ ہو یا سنیوں میں اس بات پر بہلی بات تو یہ ہے کہ زیادہ غور نہیں دیتی اور ہاں یہ ہے کہ رضا کا فرقہ اور میرا جو ہے میرا تو کئی فرقہ ہی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی کو بھی فرقے کو نہیں مانتی میں نے آج تک کبھی یہ نہیں سنا اپنے ابو کے موہ سے کہ بیٹا ہمارا یہ فرقہ ہے کیونکہ ہمارے گھر میں کبھی زندگی میں فرقوں کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی امی کو یہ تھا کہ امی کو نیاز دلانی ہوتی تھی امی جتنے بھی شبرات ہو محرم ہو ان پہ نیاز نظرانی کرتی تھی اور لیکن ابو کو یہ تھا کہ چلو تمہاری خوشی ہے تم کر رہی ہو تو میں نیاز دے دیتا ہوں لیکن ابو خود سے کبھی زندگی میں ابو نے نیاز کا نہیں کہا نہ ہی ابو نیاز کو کرنا چاہتے تھے مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ ابو ہمیشہ امی کی چیزوں کو ترجیح دیا کرتے تھے کہ ہاں چلو تمہاری خوشی ہے تو دے دیتا ہوں کوئی بات نہیں لیکن ابو ایسا تھا کہ ابو نیاز نہیں دیتے تھے شاید مانتے نہیں تھے تو اگر وہ نہیں ماننا نیاز کو مطلب نیاز کو نہیں دینا دیتے تو تھے امی کی کہنے پر دیتے تھے اب مجھے سمجھانا نہیں آرہا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں اصل میں ابو نہ تو برا سمجھتے ہیں نیاز دینے کو نہ ہی اچھا سمجھتے ہیں ابو کہتے ہیں بس ہر وقت ہر دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام پہ کھلاو اور دستخان کو وسیع کرو اور اللہ کے نام پہ جتنا دے سکو اتنی جو ہے خرات تقسیم کرو نیاز دو جو بھی دینا روزانہ دو ایک مقصود دن جو ہے وہ نہیں رکھو اور امی کہتی تھی نہیں مقصود دن کو ہی نیاز میں دوں اور مقصود دن پہ ہی پورا احتمام ہو تو یہ امی کا ماننا تھا یہ ابو کا ماننا تھا اور ہمارے گھر میں اس طرح ہو گیا کہ ظاہر سی باتیں میں اپنے ابو سے ہی چلتی بھی آ رہی ہوں تو میں زیادہ اپنے ابو کے ساتھ رہی ہوں تو میری بھی سوچ یہ ہے کہ میں یہ کہتی ہوں کہ رضا روزانہ ہی اللہ کے نام پہ دیتے رہو اور مقصود دنوں پہ دینا کوئی زیادہ ضروری نہیں ہوتا جس طرح آپ کرتے ہو بلکہ مقصود دنوں پہ ہمیں عبادت میں جو ہوتے ہیں اس میں ہم لوگوں کو ٹائم زیادہ لگانا چاہیے نہ کہ کچن میں زیادہ کا ٹائم ہمارا لگ جائے لیکن رضا کی خوشی ہے ظاہر سی بات ہے آپ کا سب سے پہلا جو فرض ہیں جو نمازیں ہیں وہ آپ پہ جو فرض ہیں آپ وہ پہلے فرض ادا کریں گے اس کے بعد نفلی عبادت سے جو پہلے چیز آ جاتی ہے وہ آپ کے شہر کے حقوق آ جاتے ہیں اگر آپ کے شہر نے کوئی آپ کو کام کہہ دیا ہے تو وہ آپ نفلی عبادت سے پہلے کریں گی تو ظاہر سی بات ہے رضا اگر مجھے کہتے ہیں کہ میرے لیے آپ نیاز کا احتمام کریں آپ میرے لیے چیزیں بنائیں اور مجھے نیاز دینی ہے تو میں نیاز کے لیے ساری چیزیں احتمام کرتی ہوں سب کچھ کرتی ہوں اور میں نیاز کھاتی بھی ہوں یہ نہیں کہ میں نیاز نہیں کھاتی اللہ کے نام پہ کھاتے ہیں اور اللہ کے نام پہ ہی دیتے ہیں اور میں نیاز کو کرنا یا نہیں کرنا غلط نہیں سمجھتی میرا ماننا یہ ہے کہ ان دنوں میں اگر ہم عبادت میں زیادہ ٹائم گزارے تو وہ زیادہ بہتر ہے لیکن رضا کا ماننا یہ ہے کہ ان دنوں میں ہمارے گھر میں دستخان وسیع ہونا چاہیے تو یہ بھی اچھا ہے تو دونوں طریقے سے بھائی میں تو سمجھتی ہوں بہت اچھا ہے تو بس یہ ہے ہم دونوں کے تھوڑا تھوڑے نظریے میں فرق ضرور ہے لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کا بہت احترام کرتے ہیں اور وہ میرے احترام کرتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رضا کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں میں بزار سے لیاتا ہوں نیاز کے لیے سمان اور تم آج جو ہے تمہاری عبادت تمہیں جو کرنی ہے وہ تم کر لو تو کافی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اور کافی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں رضا کو کہتی ہوں نہیں اگر آپ کی خوشی ہے کہ گھر میں اعتمام ہونا چاہیے تو میں گھر میں ہی بناتی ہوں آپ بزار سے کچھ بھی نہیں لاؤ تو بس یہاں پر دیکھیں عبادت کا دل چاہ رہا تھا کہ ممہ تککوں پر ایسا کرتے ہیں کہ ہم کوئی لو پر بناتے ہیں تو میں نے کہہ تو دیا کہ چلو ٹھیک ہے آپ بنا لو کوئی لو پر لیکن اصل میں ہوا اس طرح کہ آگ ہی نہیں جل پا رہی تھی اتنی کوشش کی اور میں اکیلے کبھی بھی جو ہے عبادت کو نہیں چھوڑتی ہوں کہ وہ کوئی لو پر کوئی بھی کام کرنے میں ساتھ ضرور کھڑی ہوتی ہوں اور یہاں پر جو ہے پھر رضا آ گئے تھے اگربتی جلانے کے لئے اچھا اگربتی کے خوشبوں مجھے اتنی پسند ہے کہ ضروری نہیں کہ نیاز جب ہو جب ہی ہم اگربتی جلائیں اپنے پورے گھر میں میرا تو ویسے بھی دل چاہتا ہے کہ میں روز آن اگربتی جلاؤں لیکن نیاز والے دن ایک الگ خوشبوں آ رہی ہوتی ہے اور ایک الگ ہی ماحول ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور بس میں تو آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ دیکھیں یہاں پر ناکام کوشش ہو رہی ہے تکے بنانے کی لیکن یہ تکے نہیں بن پائے تھے کوئلوں پر کیونکہ کوئلیں جلنے میں بہت ٹائم لے رہے تھے اور میرے پاس آج اتنا ٹائم نہیں تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے رضا نے اپنی عبادت کرنا شروع بھی کر دی تھی اور مجھ سے رضا کہہ رہے تھے کہ آپ جلدی سے لاکے دے دیں نیاز کا جو بھی آپ کا بن چکا ہے لیکن کیونکہ انہوں نے فاتحہ خانی شروع کر دی تھی اور ٹکے بن نہیں پا رہے تھے تو ساری تو پھر میں نے عبادت سے کہا عبادت ایسا کرتے ہیں کہ ہم رات میں ان کو کوئلوں کی دھونی دے دیں گے اور ابھی ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کو ویسے ہی پین میں پکا لیتے ہیں اور پھر ابھی نیاز میں تو تک رکھ دیں اس کے عبادت آپ کر لیجئے گا تو عبادت بھی ماشاءاللہ سے مان جاتے ہیں ایسے ہیں کہ عبادت کی کوئی ضد نہیں ہوتی کوئی ایسا نہیں ہے کہ مسئلہ کہ عبادت کو اگر کسی چیز کا دل چاہ رہا ہے تو عبادت وہ ہی اپنی بات منوائیں گے ماشاءاللہ اللہ کا ناک لکھ شکر ہے کہ مجھے بچے بھی بہت اچھے ملیں مجھے شہر بھی بہت اچھے ملیں مجھے ملیں اببو جان بھی بہت اچھے ملیں میری زندگی میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ الحمدلہ بہت اچھے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ میرے اوپر سلامت رکھے اور یہ دیکھیں کوئلیں یہاں پر گرم ہو رہے ہیں لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھے تو میں نے کہا بس میں ہے اس کا ویٹ نہیں کر سکتی میں اس کو آرام سے کڑائی میں ہی بنا لیتی ہوں تو یہاں پر میں نے دکھے بنانے کے لیے رکھ دیئے میں عباد کو کہتے ہو عباد یہ اٹھا کے دینا یہ کر کے دینا وہ کر کے دینا تو ماشاءاللہ یہ بات کافی ہلپ کرواتے ہیں اور میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اپنے بیٹوں کو کام سکھانا بھی چاہیے اور جب ہم نبی کی سنتوں پر بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ ہمیں نبی کے نقشے قدم پر چلنا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جب حضرت آئیشہ برطن ہویا کرتی تھی تو ان کے ساتھ کھڑے ہو کے پانی دلواتے تھے تو یہ بھی سنت ہے کہ جو شوہر ہوں وہ اپنی بیوی کے ساتھ کام کروائیں لیکن ایک بات ہوتی ہے کہ جس کو عادت نہ ہو وہ نہیں کروا سکتے تو رزا کے ساتھ تھوڑا سا یہی ایشو ہے کہ رزا نے کبھی زندگی میں کوئی کام کیا نہیں ہے تو رزا نہیں کرواتے کشن کا کام یا پھر دھر کا جو کام ہوتا ہے وہ رزا سے نہیں ہو پاتا ہاں لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا بلکل آئیڈیل ہو اور ایک اترہ لڑکی خواہش ہوتی ہے کہ میرا شوہر بلکل ایسا ہو کہ جب وہ گھر میں ہو ساتھر دے سندے تو مجھے آرام کروائے اور مجھے اپنے ہاتھوں سے کچھ بنا کر کھلائے تو میری خواہش ہے کہ میری بہو جب آئے تو وہ مجھے یہ کہہ کہ ساسوما آپ نے بڑی تیاری پرورش کی ہے ایسی بات کہ میری ساس نے اچھی پرورش نی کی میری ساس نے بہت اچھی کی ہے لیکن ہاں میری نندوں نے اپنے بھائیوں کی عادت بہت بگاڑی ہے کہ میری نندیں بلکل بھی کام نہیں کرنے دیتی تھی اپنی امی کو بھی انہوں نے نہیں کروایا کام اور اپنے بھائیوں سے بھی کام نہیں کروایا خود سارا کام کرتی تھی جس کی وجہ سے آج ان کی بیویاں بڑی تکلیف اٹھا رہی ہیں تب میں لے کے جا رہی تھی رضا کے پاس کہ رضا اس کو نیاز دے دیں اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سچا مومن بنا دیں ہمیں فرقوں سے نکال دیں بس یہ فرقے واضی یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں دیکھیں ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بخشش کروا رہے ہوں گے وہ صرف امتی ہوں گے وہ کسی فرقے کا نام نہیں لیں گے بلکہ کہیں گے یا اللہ امتی 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 مطلب کہ وہ امتی کو پکاریں گے تو آپ لوگ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں امتی بنا دے نہ کہ یہ دعا کریں کہ ہمیں پکا سنی بنا دے پکا شیعہ بنا دے پکا دیوبندی پکا بریلوی پکا پتنی کون کون سے فرقے مجھے تو فرقوں کے نام بھی نہیں آتے کیونکہ ہمارے گھر میں میرے ربوں نے کبھی بھی ہمیں فرقوں کے نام نہیں سکھا ہے تو بس یہ جو آج کل میں نے تھوڑا بہت نام سن لیے تو مجھے یاد ہو گئے ورنہ پہلے تو ہمیں بلکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ کون سا فرقہ کیا ہوتا ہے کون سے فرقے میں کیا بات ہوتی ہے تو بس میں تو یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی میرے بچوں کو بھی میرے جتنے جاننے والے ان کو بھی بلکہ پوری دنیا کو سب کو امت ہی بنا دے اور اس سب چیزوں سے فرقے واریت سے اور یہ جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں جو ہم خود ہی خود ہی اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ ارے فلانے فرقے میں تو ایسی بات ہوتی ہے اچھا وہ جو ہیں آلیہوں کو مانتے ہی نہیں ہیں بھئی سب مانتے ہیں یہ بات ہے کہ وہ مانگتے نہیں ہیں آلیہوں کرم سے مانتے تو سب ہیں جو آلیہ کو نبیوں کو نہیں مانتے ان کی تو نماز ہی نہیں ہوتی تو آپ کیسے کسی بھی الزام لگا سکتے ہیں کہ فلانہ نہیں مانتا یا وہ نہیں مانتا وہ فرقہ نہیں یہ فرقے واریت چھوڑ دیں پلیز 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 ان فرقوں سے نکل جائیں اور سچے امتی بننے کی کوشش کریں انسان بننے کی کوشش کریں مسلمان بننے کی کوشش کریں یہی کافی ہے اور اپنے فرض وہ پورے کر لیں یہ بہت بڑی بات ہے وہ پانچ وقت کی نماز یہ پڑھ لیں یہ بہت ہے آپ صحیح طریقے سے نماز ادا کریں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں ہم لوگ نماز تو اپنی صحیح قائم کرتے نہیں ہاں ہمیں دوسروں کی فرقوں میں اور دوسروں کی چیزوں میں برائیاں اور عیب نکالنے کا ایسا لگا ماشاء اللہ بہت اچھا بنا بس اللہ تعالی ہمارے رسک میں برکت عطا فرمائے اور آپ کچھ کہنا چاہیں گے آج کے دن کے لئے آج فاتحہ تھی امام حسین نے شردائے گربلا کی اب اللہ نے دستخان تو اتنا وسیع کروایا لیکن اس میں بھی اداسی ہے بس یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو بڑا فندوق کرم ہے ہمارے اوپر بس اللہ تعالی آج کی فاتحہ میں بڑا ہی مزہ آیا بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی روحانیت بھری فاتحہ آج کی آج اور جس میں سارا کریٹر آپ کو آتا ہے کہ آپ نے اتمام کی اتنی میلت کے صبح سے نہیں بس یہ ساری جو یہ فاتحہ خانی وغیرہ ہوتی یہ تو سارا اللہ کے نام کا ہی ہوتا ہے ہم لوگ اللہ کے نام کا ہی کھاتے ہیں اور بس یہ ہوتا ہے کہ جو نیک بذر ہیں ہم لوگ پڑھتے ہیں ہماری زندگی میں ایسا ہی رہا رہا اچھا میرے امی اببو میں کیا تھا کہ اببو جو تھے وہ نیاز نہیں مانتے تھے اور امی نیاز مانتی تھی یہ دلیم لے کے گئے اور اباد لے کر چھولے اور جلیبی اور جلیبی کا تو کل سے میرا اتنا دل چاہ رہا تھا اور رضا کو میں کیا کیا کے تھک گئی تھی دیکھو رضا یہ ہوتا ہے امہ حسینی صدقی آگیا ہے میرے مولا علی کے صدقے اللہ تعالی نے میری دعا کیسے قبول کرتا اللہ بنا مانگے جو دیتا ہے نا قسم سے بھئی دیکھیں میرے میں اور رضا میں بھی اللہ کے وہ ہے اور میرے اور اببو میں امی میں بھی یہ تھا اببو نیاز نہیں کرتے تھے اور امی کرتی تھی اور ہمارے گھر میں رضا نیاز کرتے میں نہیں کرتی تو الٹ چلتا ہے نا کہتے ہیں نیگیٹیف پوزیٹیف سائنس اٹریکٹو ایچ ایڈر تو ہمارے ساتھ یہ ہے شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اپنے دستخان کو وسیع کر سکے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اسی طرح سب کے دستخان کو وسیع رکھے اور جس کی جو بھی دعا ہے حاجت ہے وہ پوری ہو جائے آمین سما آمین اور ہمیں ایک سچا اور پکا امتی بنا دیں وہ امتی جس کی بکشش خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کروائیں گے قیامت کے روز اور بس میں یہی کہوں گی کہ یہ سب کچھ تب ہی ممکن ہوگا جب ہم فرکے واریت سے نکل کے اور یہ چیزیں چھوڑ دیں گے کہ دوسرے کے اوپر تو ہمتے لگانا کہ بھائی تو تو کافر ہے اور میں پکا مسلمان کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے اندر کیا عیب ہیں یہ ہمارا رب ہی جانتا ہے اور اللہ سے صرف دعا ہی کرنی چاہیے ہدایت کی اور میرے لئے بھی دعا کریں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں بہت پکی مسلمان ہوں اور جو ہے میں بہت ہی سچی ہوں میرے لئے بھی آپ ہدایت کی دعا کریں مجھ میں بھی بہت سے خامیہ ہوں گی اللہ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے آمین سم آمین اور ہمیں تو یہ بھی اجادت نہیں کہ ہم کافر کو کافر کہہ سکیں تو پھر مسلمان کو کافر کہہ دینا تو بہت ہی غلط بات ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خواہ خیال رکھیے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اور امتی بننے کی کوشش کیجئے گا اللہ حافظ